بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو گئے اور بھینس کا دودھ ڈبل کرنے کے لیے ایک ایسی خوراک بتائیں گے جس کا اگر آپ ایک ہفتہ یا دس دن تک لگتار استعمال کرتے ہیں تو اس کا واضح اثر آپ کے جنور پر نظر آئے گا اور اس کا دودھ ڈبل ہو جائے گا تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اور اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو کوئی چیز بعد میں پوچھنے والی باقی نہ رہے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے طرف میں ہوں ارفان صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اگری اینڈ لائک سٹاک فارمنگ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے طرف ناظرین اس فارمولے میں ہمیں ایک کلو گرام کالے چننے استعمال کرنے ہیں کالے چننوں کو بھگو کر استعمال کرنا ہے دوستوں یہ جو کالے چننے ہوتے ہیں دوستوں ان میں بھرپور پروٹین پایا جاتا ہے اور ساتھ ہی ویٹیمن اچ کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جسے بائیوٹین کہتے ہیں جس کی ہمارے جنروں کے حیوانہ کے سائز کو بڑھا کرنے کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے کیونکہ دوست جانتے ہوں گے کہ حیوانہ کے سائز کا بڑھا یا چھوٹا ہونا ویٹیمن اچ کی کمی بیشی پر منصر ہوتا ہے اور ان کالے چننوں میں ویٹیمن اچ بھرپور پایا جاتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اس کا استعمال کریں گے اس کے بعد ہمیں لینی ہے ایک ثابت ناریل ناظرین یہ جو ناریل ہوتا ہے دوستوں اس میں بھی کئی طریقے کے ویٹیمن موجود ہوتے ہیں یعنی ویٹیمن بی ویٹیمن ای اور ویٹیمن سی ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں پروٹین بھی کافی مقدار میں موجود ہوتی ہے جو ہمارے جانو کے تھنوں کے لیے بہت ضروری ہے تو دوستو ناریل کو اچھی طرح سے کوٹ رگڑ کر استعمال کرنا ہے تاکہ ہمارے جانوار اس کو آسانی سے حضم کر لیں کیونکہ بعض اوقات اگر کوٹ کر استعمال نہ کی جائے تو جانوار حضم نہیں کر پاتے اور اچھی طرح سے جو گالی بھی نہیں کر پاتے اس لیے اسے کوٹ کر استعمال کرنا ضروری ہے ناظرین اسے کوٹ کر چننوں میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہمیں لینے ہیں بیس گرام سونف یہ جو سونف ہوتے ہیں دوستو ان میں کافی مقدار میں ویٹمن سی اور فائبر پایا جاتا ہے جیسے جانواروں کا دودھ تو بڑھتا ہی ہے ساتھ یہ سونف کافی زود حضم ہوتے ہیں جو کہ جانوار کے میدے کو درست رکھتے ہیں جیسے وہ اپنی غزہ کو اچھی طرح سے حضم کر لیتے ہیں اس لیے ہمیں یہاں ان کا استعمال کرنا ہے اور ہاں ان کو بھی پیس کر کے یعنی کوٹ کر اور بریک کر کے استعمال کرنا ہے ان کو پیس کرنے کے لیے آپ مشین کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جب یہ پیس ہو جائیں تو پھر ان کو بھی اس خوراک یعنی نسخے میں ڈال دینا ہے ناظرین اس کے بعد ہمیں لینا ہے ایک سو ایمیل مونک پھلی کا تیل یہ جو مونک پھلی کا تیل ہوتا ہے دوستو اس میں بھی ویٹمن ایچ بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتا ہے اور ہمارے دوست اب جہاں سوچ رہے ہوں گے کہ ویٹمن ایچ یہاں پر بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے تو میں بتاتا چلوں کہ ویٹمن ایچ جانوروں کے حیوانہ کے سائز کو بڑھا کرنے کے لیے ہی بہترین سورس ہے تو جانوروں کا جب حیوانہ بڑھا ہوگا تو پھر ان کا دودھ بھی بہت زیادہ ہی ہوگا اسی لیے ہم یہاں پر ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ یہ سب چیزیں یکجہ ہو جائیں جب یہ یکجہ ہو جائیں میکس ہو جائیں تو پھر آپ اپنے جانوروں کو کھلا سکتے ہیں آخر پر اس کے استعمال کا طریقہ بتاتے ہیں ناظرین یہ خوراک جانور کی ڈیلیوری سے ایک ماہ پہلے یعنی جب جانور آٹھ ماہ کا گبھن ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال شروع کرنا ہے اور اس وقت تک استعمال کرنا ہے جب تک کہ جانور کی ڈیلیوری نہ ہو جائے جب جانور کی ڈیلیوری ہو جائے تو اس کے بعد آپ جانور کو روٹین کی غزہ کھلا سکتے ہیں اس طرح سے اگر آپ سلسل اسے ایک ماہ یا کم از کم بیس دنوں تک کھلاتے ہیں تو پھر جانور کا حیوانہ بھی بہت بڑے سائز کا ہو جائے گا اور اس کا دودھ بھی ڈبل ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید ہے پسندہ یوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ